موسیقی دوست اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے ایک لیسن میں ٹائپوگریفی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹائپوگریفی کے بغیر آپ کوئی بھی اچھا ڈیزائن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے دوستو گرافک ڈیزائن کے اندر ہم میسج کنوے کرتے ہیں اور میسج کنوے کرنے کے لیے ٹیکس کا ہونا بہت ضروری ہے ٹائپوگریفی میں ہم ٹیکس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں اور ایڈٹ کرنا سیکھتے ہیں اس لیسن میں میں آپ کو اڈوبی ایلسٹریٹر کے حوالے سے جس فیچر اور جس ٹول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ٹائپوگریفی سے ریلیٹڈ ہی ہے تو ٹائپ ٹول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایلسٹریٹر کے اندر دو طریقے سے ٹیکس کو لکھ سکتے ہیں ایک ہے ہمارا پوائنٹر ٹیکس جو کہ عام طور پہ ہم ہیڈنگز یا سلوگنز اور کیپشنز وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیراگراف ٹیکس جس کو ہم عام طور پہ باڈی ٹیکس کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں باڈی ٹیکس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس جو کہ ڈیٹیل کے اندر ہوتا ہے اور سلوگن یا کیپشن کے نیچے جو ہے کسی بھی پرادک یا سرویس کی ڈیٹیل کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ایلسٹریٹر کے اوپر ہم ان دونوں قسم کے ٹیکس کو کس طرح سے جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہیں اور کریئیٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیکس کا ٹول ہے ٹائپ ٹول اس کی شارٹ کی ہے ایلسٹریٹر کے اوپر ٹی جیسے ہی آپ ٹی پریس کریں گے اپنی کی بورڈ کے اوپر تو آپ ٹائپ ٹول کے اندر پہنچ جائیں گے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ٹائپ ٹول پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے سب مینیو میں اوپر کچھ آپشنز دو تین جو ہیں یہ آ جاتی ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پوائنٹر ٹیکسٹ یا جو ہمارا پیراگراف ٹیکسٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈاکومنٹ کو آپ کے لئے زوم کر رہا ہوں اچھا دوستو ہم جیسے یہاں پہ آ کے کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس کچھ لکھا وہاں آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لورم اپسم کیا ہے دوستو یہ بیسکلی جو اڈوبی کا سی سی ورجن ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ایک ایکسٹر ایڈڈ فیچر ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی ٹائپ ٹول کی مطلب سے کلک کریں گے تو آپ کو پہلے سے ڈمی ٹیکس ملے گا دوستو ڈمی ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس کے جو آپ کو ایکچول ٹیکس لکھنے سے پہلے آپ کو ملتا ہے بعض اوقات ہم کوئی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ایکچول ٹیکس ابھی اویلیبل نہیں ہوتا کلائنٹ کی طرف سے ملا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی لی آؤٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اپنے ڈیزائن کو بنانے کے لیے ڈمی ٹیکس ایڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم یہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیٹیل میں کافی زیادہ کہاں سے کس ویب سائٹ سے اچیف کر سکتے ہیں اچھا دوستو آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے کسی بھی آلفابیٹ کے بعد تو آپ کو جو ہے وہ ایک یہاں پہ سائن نظر آئے گا آپ اگر سپیس بار یہاں پہ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس لیٹر کے بعد بھی آپ سپیس بار پریس کرتے ہیں ایک بار پریس کریں گے تو ایک سپیس بنے گی دو بار پریس کریں گے تو دو سپیسز بنے گی جتنی بار آپ سپیس بار کو پریس کرتے جائیں گے اتنی ہی سپیس یہاں پہ آپ کے پاس بنتی چلی جائے گی اچھا اب اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہو یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا لکھاو ہے ورڈ اس کو آپ سیلیکٹ کرنے تو آپ یہاں سے کلک کر کے ڈراغ کریں یہ دیکھیں یہ آپ کا پورا ورڈ جائے یہ سیلیکٹ ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ پورا ٹیکسٹ پورے کا پورا جو جملہ ہے سینٹنس ہے اس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی کہیں پہ بھی آئیں اس ٹیکسٹ کے اندر جو آپ نے لکھا ہے اور پریس کریں کنٹرول اے جیسے ہی آپ کنٹرول اے پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ آپ نے یہاں پہ لکھا تھا سارے کا سارا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا جی یہاں پہ اس کی جگہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں ٹائپ آگریفی اس امپورٹنٹ ان گرافک ڈیزائن یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے سے ایک سینٹنس یہاں پہ جو ہے وہ اب create کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس وقت میں کیا کروں میں selection ٹول کی مدد سے اس کی positioning جو ہے وہ change کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس کو resize دو طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کو resize کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس یہ option available ہے کہ اس کو ہم select کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آ رہی ہے اوپر font size کی دوستو آپ لوگوں نے Microsoft Word جیسے software جو simple text کے حوالے سے software ہوتے ہیں ان کو اگر استعمال کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ہی simple سا کام ہے آپ یہاں سے آکے text جو ہے اس کا size بڑھا سکتے ہیں آپ یہاں پہ type بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا text جس طرح سے میں یہاں پہ 18 لکھتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا text ہے اس کا size جو ہو گیا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اس text کو selection tool کی مدد سے بھی resize کر سکتے ہیں آپ selection tool جیسی opt کریں گے اور یہاں پہ corners پہ آئیں گے یا یہاں پہ center میں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ handles بنے ہوئے آ رہے ہیں اچھا جی میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ ایک problem آ رہی ہے دوستو اگر ہم اس طرح سے بغیر shift کا استعمال کیے اس text کو بڑا چھوٹا کریں گے تو ہوگا کیا کہ یہ text ہمارا distort ہو جائے گا text کی anatomy خراب ہو جائے گی دوستو یاد رکھیں typography کے اندر یہ انتہائی بڑی غلطی ہے کہ آپ text کو جو ہے وہ distort کر دیں یعنی کہ اس کی anatomy کو disturb کر دیں تو آپ لوگوں نے اس بات کا خاص خیار لکھنا ہے کہ جب بھی آپ text کو selection tool کی مدد سے بڑا یا چھوٹا کریں تو آپ نے shift کا استعمال لازمی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں shift کو hold کر کے اس کو resize کرتا ہوں جو text جو میں نے لکھا ہے اس کی anatomy disturb نہیں ہوتی اور اس کے proportions خراب نہیں ہوتے اور وہ بالکل ویسے کا ویسے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اچھا جی یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم pointer text کس طرح سے یاد کرتے ہیں اب میں دوبارہ جاؤں گا یہاں پہ type tool پہ اور اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ ہم paragraph کس طرح سے بنائیں گے دوستو paragraph اگر بنانا مقصود ہو تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ click کر کے hold کریں اور drag کریں آپ جیسے drag کریں گے اور آپ release کریں گے ماؤس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہاں پہ text box بناوا آ گیا دوستو اگر آپ نے ایک لائن سے زیادہ text لکھنا ہو تو prefer کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ text box create کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے جب pointer text لیا تھا تو میرے پاس lorem ipsum جو ایک dummy text رہا آ گیا تھا اسی طرح cc میں آپ جب text box لیں گے تو بھی آپ کے پاس یہاں پہ یہ dummy text آ جائے گا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک website ہے اس کو آپ بے شک نوٹ فرمالیں l ipsum کے نام سے یہ website ہے اس کے اوپر آپ کو بے شمار options موجود ہیں dummy text حاصل کرنے کی فرض کرلیں کہ آپ کو design بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس final text ابھی موجود نہیں ہے تو یہاں پہ آئیں لکھیں for example میں یہاں پہ paragraph کی option لیتا ہوں اور three لکھتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں generate lorem ipsum اس پہ جیسے ہی میں click کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین paragraph میرے پاس text کے جو ہے یہ آگئے ہیں میں ان کو یہاں سے control c کی مطلب سے copy کروں گا اور illustrator میں یہ جو میں نے text لکھا تھا اس پہ آکے میں control v کر دوں گا اب وہ جو میرا text وہاں سے میں نے copy کیا ہے website سے وہ یہاں پہ آکے paste ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور important چیز جو آپ کو میں zoom in کر کے دکھانا چاہا رہا ہوں یہ چھوٹا سا آپ کو red color کا box نظر آ رہا ہے دوستو یہ box اگر red ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس text box کے اندر نیچے مزید text بھی available ہے جو کہ فلحال preview نہیں ہو رہا تو جیسے ہی آپ اس کو نیچے کی طرف drag کریں گے یہ جیسے میں نے اس کو text box کو نیچے کی طرف drag کرنا شروع کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا text نیچے کافی پڑا ہوا تھا جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اور اب ہمارے سامنے جو ہے یہ available ہو گیا ہم نے دیکھا کہ ہم paragraph text کو کس طرح سے avail کرتے ہیں کس طرح اس کو لکھتے ہیں اور edit کرتے ہیں اچھا اس کو اب میں یہاں پہ delete کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ جب control t press کریں گے یا window میں جا کے آپ اگر type ڈھونڈیں تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ یہ option available ہے type کی اس میں جا کے character control t اس کی shot کی آپ کو نظر آرہی ہے یہ ایک آپ کے پاس character کا جو ایک باکس ہے یہ بناوا نظر آرہا ہے آپ کو یہ جو character panel ہے اس کے اندر کچھ options ہیں جو کہ ہم نے type کے حوالے سے text کے حوالے سے discuss کرنی ہے سب سے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس ایک option available ہے font کی یہ option ہمیں اوپر بھی نظر آرہی تھی جیسے اس پہ میں click کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ different fonts ہیں وہ لکھے میں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک pointer text دوبارہ لے لیتا ہوں اس pointer text کو لینے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ fonts ہم کسی سے change کر سکتے ہیں یہ میں نے filial abbreviation لکھ لیا graphic design کی اور اب اس کو میں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور جیسے میں یہاں پہ move کرتا جاؤں گا کسی بھی font کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیا font یہاں پہ ہمارے پاس آتا چلا جائے گا مثال کے طور پہ کوئی بھی font میں لے لیتا ہوں یہاں پہ ہم type بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں جا کے لکھوں aerial تو aerial کا font یہاں پہ اپنے آپ میرے پاس آجے گا انٹر کرنے پہ اور اس کو میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کے لئے بڑھا کرتا ہوں تاکہ یہ easily viewable ہو جائے اچھا یہ تو ہم font کس طرح سے choose کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس font styles available ہیں جس ان styles کے ایک important information آپ کو دیتا چلوں کہ ہر font کے اندر آپ کو یہ تمام styles available نہیں ہوں جس اگر میں یہاں پہ آکے mirad pro کو choose کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس وہ تمام options نہیں آرہی جبکہ میرے پاس صرف ایک regular option آرہی ہے تو دوستو یہ styles کی option ہے یا آپ نے گھبرانا نہیں اگر آپ کو ملے نا کیونکہ ہر font کے اندر styles کی options ڈیفرنٹ ہیں کچھ میں کم ہیں کچھ میں زیادہ ہیں تو آپ جیسے جیسے fonts کو apply کر دیکھتے جائیں کہ آپ پتہ چلتا جائے گا میں واپس آرہا ہوں aerial کے اوپر اور یہ میں نے اس کو aerial کرنی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی یہاں پہ انشاء اللہ نیکس لیسن میں ہم لوگ اس ہی چیز کو تھوڑا سا extend کریں گے